بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچن وی تلحہ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے ایک سپیشل چکن مندی کی ریسپی لے کے آئے ہیں جو بالکل اریجنل اور اوٹینٹک ریسپی ہے یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور ہم اس کو بہت آسان طریقے سے بنائیں گے اس میں بنانے میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ نے سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے میں آپ کو سارے سٹیپس میں بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے ٹھوٹ سٹارت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھوٹ کی چیکن لے لیکن اس کو اچھے سواج کر لیا اور اس کے ہم نے premiر پیس کرائے آپ چیکن کے ہم 8 پیس بھی کرا سکتے ہیں نرمال پیس بھی کروا سکتے ہیں رائے مسائلیں بھی لیں گے 1 ٹی برئے سپن ہم نے سکا در نیا لیا بنیا 1 ٹی برے سپورن ہم نے زجیرہ لیا ہم نے ٹی برے سپورن ہم نے ص روست کر لیں گے النقل میں کیور سے بنانے مضام کر لے لیا دارچینی کے پیسیز لے لی ہیں ریڈ چیلی لے لی ہیں اور لونگ لے لی ہیں ریڈ چیلی آپ اپنے حساب سے لے سکیں اب ایک فرائپن لے لیں گے اور اس کے اندر ہم یہ تین چیزوں کو روز کریں گے دھنیا زیرا اور سونف کو ایک سے دو منٹ اس کو روز کر کے تھنڈا کر لیں گے اور ان سب مسالوں کو ہم گرینڈ کر لیں گے دیکھیں تھنڈے ہو چکے ہیں وہ ہیں اب ہم ان سب مسالوں کو گرینڈ کر لیں گے ریڈ چیلی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند دیں اب ان مسالوں کو گرینڈ کر کے چکن کے اندر ڈالیں گے یہ مسالے ہمارے گرینڈ ہو چکے ہوئے ہیں اب چکن کی ملویشن کریں گے یہ مسالے اب ہم یہ چکن پر لگائیں گے اور ون ٹیبل سپول ہم اس میں سے مسالہ نکال لیں گے جو ہم رائز کے اندر ڈالیں گے اصل مندی کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ یہ ہی مسالے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مسالہ اس میں نہیں ڈلتا اب ایک لیمون لے لیں گے بڑے ساس کو اور اس کو اچھے سے نچوڑ لیں گے اور چکن کی ہم اچھے ملویشن کر لیں گے ملویشن کرنے کے بعد اس کو ہم دو سے ڈھائی انٹے کے لئے ریس دیں گے اس کو آپ جتنا ریس دیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا نکلے گا دیکھیں ملوشن اچھے سے ہو چکی ہے ایک بڑی دیشکی لے لی ہے دو لیٹر ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر دو بڑے سائز کی لچی ایٹ کر دیں گے اور فور ٹیسپون نمک ایٹ کر دیں گے ون ٹیسپون اس کے اندر ہم زیرا ایٹ کر دیں گے زیرا ایٹ کرنے کے بعد چھانا رکھیں گے اور ہمارے دو سے ڈائی گھنٹے چکن کومیلیشن ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس کو سٹریم کر لیں گے پھر ایک سائٹ کو بیسے پچیس منٹ سٹیم کریں گے پھر اس کی سائٹ کو پلٹ کے ہم دوسری سائٹ بھی اس کی بیسے پچیس منٹ سٹیم کر لیں گے اور اس کا جتنا بھی مسائلے کا ٹیسٹہ وہ اس پانی کے اندر آجے گا اور اس پانی کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے چکن کو ہمارے بیسے پچیس منٹ ہو چکے ہوئے ایک سائٹ کو اب ہم ان کی سائٹ کو پلٹ لیں گے اور بیس منٹ کے لیے ان کو دوسری سیٹ سے سٹیم کر لیں گے یہ مندی رائس بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی بنتی ہے اب اس کو ہم ڈک دیں گے اب ڈکن اٹھا لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ ہماری چکن اچھے سے سٹیم ہو چکی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے اب ہم اس چھانے کو اٹھا لیں گے اور اس پانی کے اندر جو یہ سارا ٹیسٹ ہے اس کے اندر چاولوں کو ریڈی کریں گے اب چاولوں کا ہم تڑکہ تیار کریں گے ایک کڑاہی کے اندر دو میڈیم سائز کے ہم نے چوک کی ہوئے پیاز لیے تھے ان کو ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک یہ تھوڑے سے لائٹ بران شیڈ میں نہیں ہو جاتے دیکھئے پیاز ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں ڈیرہ ٹی سپون ہم اس کے اندر لسن آدھر کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھول لیں گے جب تک لسن آدھر کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا اب ہم اس کے اندر دو کٹی وی سبس میں چیٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اور یہ ہمارا تڑکہ ریڈی ہو جائے گا دیکھئے تڑکہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہوا ہے اب جو ہمارا پانی بچا تھا اس کے اندر اس تڑکے کو ایٹ کر دیں گے اور اس پانی کو بوائل آنے تک پکنے دیں گے اب ہم دیشکی کا ڈکان دے دیں گے اپر سے ایک ہم نے سپر باسمتی رائس لے لی تھے جن کو اچھے سواش کر کے پانی میں بھگو دیا تھا اب دیشکی کا ڈکان اٹھا لیں گے دیکھئے پانی میں بہت اچھے سوائل آ چکا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر رائس ایٹ کر دیں گے رائس ہم نے ایٹ کر دی ہیں ان کو تھوڑا سا مکس کیا ہے اس کے بعد جو ہم نے مسالہ بچایا تھا وہ اس کے اندر اٹ کر دیں گے وہ تھوڑا سا مکس کر کے چابلوں کو ہم اچھے سے پکنے دیں گے اور دیشکی کا ڈکان دے دیں گے اب ڈکان اٹھا لیں گے دیکھئے چابلوں کا پانی ڈرائ ہو چکا ہوا ہے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اب ہم اس کو دم میں پکائیں گے جو چکن ہم نے سٹیم کی تھی اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے رائس کی اوپر ایک ایک کر کے اور دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے اب دیشکی کا ڈکان اٹھا لیں گے دم اچھے سے آ چکا ہوا دیکھئے ماشاءاللہ کتنی اچھی خشبو آ رہی ہیں ہماری چکن مندی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم مندی کی چھٹنی ریڈی کریں گے دو ادت ہم ٹماٹر لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ اللہ کی شان کتنے زبادہ ٹماٹر کی شیپ بنی ہوئی ہے ہارٹ شیپ میں ایک ادت ہم سبز مرس لیں گے اب ٹماٹروں کو ہم تھوڑا سا موٹے سائز میں کٹ لیں گے یہ ہمارے دو درمیانے سائز کی ٹماٹر ہیں اب بلینڈر کے ہم ٹماٹر ایٹ کر دیں گے ٹماٹر ایٹ کرنے کے پاس سبز مچ بھی ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے دیکھئے ہماری ٹماٹر کی چھٹنی ریڈی ہے یہ مندی رائز کے ساتھ کھائی جاتی ہے اس میں دیوں علی چھٹنی نئی یوز ہوتی اب ہم مندی کی فائنل لوک کی طرف چلیں گے جو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے دیکھئے ماشاءاللہ اللہ کی شان کتی زبدست ہماری چکن مندی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹ فول ہے اگر آپ کو ہماری یہ رسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ساتھ ساتھ بل لائک اینڈ کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ تعالی آپ کو سیحتیابی جلی زندگی عطا فرمائیں آپ کے پرشانیوں کو دور فرمائیں آپ کے رسپ میں برکت عطا فرمائیں اسی چھوٹی سی دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت بہت ساری دعاوں میں اللہ حافظ